موسیقی اسلام علیکم دیس ایز میکر بیلونا خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پر امید ہے آپ سب خیلی سی ہوں گے آج میں آپ کو کرل کرنا بتاؤں گی اور ایک نئی تکنیک کے ساتھ ہم سب سے پہلے ایک پیڈ لیں گے ہیر پیڈ جو ہلکی سی بیک کومنگ کے لیے یوز کی جاتا ہے اس کو بلکل بہر سیمپل آپ اپنے ہیر پر رکھیں گے اور اس کے اوپر آپ بالوں کا سٹیپ اٹھا کے اس کے اوپر اچھی سی سیٹنگ کر دیں گے جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ہلکی سی ایسے لگے گی جسے نیچرل سی بیک کومنگ کیونکہ یہ جن کے میں کاریوم بال کرل کرنے ہیں یہ چھوٹی سی بچیاں ہیں زیادہ ایچ کی نہیں ہے تو انہیں ہلکی سی بس ہائٹ چاہیے تھی اور اسی طرح فرنٹ پر بھی ہلکا سا انہیں ہائٹ دینا تھا اس کو میں لائٹ سا بیک کومنگ کرتے ہوئے ایک اچھی سی شیپ کرتے ہوئے ان کی سیٹنگ کروں گی اسی طرح دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ ہم نے کیا اور اس کو ٹینگل پری ہے نیچرل کرتے ہوئے اس کو سائٹ پر کیا اور اسی طرح دوسری سائٹ پر جو ہم نے سائٹ مائنگ دی تھی اس کی دوسری سائٹ پر ہم لوگ اسی طرح ہلکی سی بیک کومنگ کریں گے اور سپری کریں گے تاکہ یہ جو ان کی بی بی ہیر ہے ایک تھوڑی سی اچھی سی شیپ میں آ جائے جی ہم لوگ اب اس کو سٹیپ کریں گے ان کے مقلی پوشن کریں گے پوشن کو یہ دیکھیں میرے پاس ایک سپرنگ راڈ ہے یہ بہت ہی اچھا راڈ ہے اس کے اندر ایک وائر ہوتی ہے اوپر سے یہ ربرٹ کا بناتا ہے اور ہوں سب سے پہلے جیل نیں گے واتر جی بے اس کو بالوں پی ہم لوگ اپلائے کریں گے سٹیپ بے سٹیپ پہلے آپ لوگ سب سے پہلے ان کو لگانے سے پہلے ہمارے بالوں کو نیچینڈ کلین ہونے چاہیے آئلا فری ہونے چاہیے اور ہنڈر پرسلٹ ڈرائےً یوں چاہیے تینگل فری ہونے چاہیے اس کے بعد ہم بالوں کو سیکشن کریں گے سیکشن کرنے کے بعد ہم ایک ایک جو پوشن ہیں اس کو فکڑیں گے ٹینگل فری کریں گے کوم کریں گے اس کے بعد جیل لگاتے ہوئے ان روائٹ کے اوپر اس کو رول کریں گے یہ دیکھیں بالوں کو پکڑا اس کو ہلکا سا اوپر لپیٹا اور اس کو سا سا اس کو رول کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور انڈ پہ اس کو موف کر دیں گے کیونکہ انہیں صرف انڈ پہ کل چاہیے تھے پوری لینڈ پہ کل نہیں چاہیے تھے لیکن ایک سپنگ سٹائل میں کہ سوف بھی ہوں اور نرم بھی ہوں اور ساز یہ کہ کھلے بھی نہ ہوں ایک سپنگ ٹائپ بینے چاہیے تھا تو اس کے لئے یہ بہت بیست ہے یہ بہت جلدی بہت ایزی آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میرے کل کمپلیٹ ہوئے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈرائے کریں گے جب آپ کے تمام کل کمپلیٹ ہو جائے اس کو ہم ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے کے بعد یہ دیکھیں اور اس کو ڈرائے کرتے ہوئے آپ نے بلکل اسی انگل میں نیچے رکھنا ہے جس انگل میں وہ لگی ہوئے ہیں تاکہ یہ آپس میں میکس نہ ہو اور یہ بلکل بھی کلتی نہیں ہے جب آپ اس کو انڈ پر باندھ کر کے اس کو موف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بالوں کو گرپ میں پکڑ لیتے ہیں جسے یہ بلکل کلتا نہیں ہے اور یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے جس کو جس مرضی شیپ میں آپ اس کو موف کرنا چاہتے ہیں اس کو موف کر سکتے ہیں جسی طرح سٹیپ بسٹیپ میں اس کو ڈرائے کر رہی ہوں جو جیل لگا ہوا ہے جیل میرے تقریباً ڈرائے ہو گیا ہے بلکہ ہنڈر پرسنڈ جیل ڈرائے ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو کھولیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی ایزی آپ اس کو موف کریں گے گمائیں گے اور اس کو کھولیں گے دیکھیں کس قدر خوبصورت اور کس قدر سوفٹ کل پڑے ہیں امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے ہوں گے پلیز لائک شیئر کمنٹس اور مائی ویڈیو اور سسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل جی یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اور کس قدر سوفٹ کل پڑے ہیں امید ہے کہ آپ کو اچھے لگیں گے یہ دیکھیں اور اب جو ہماری پینز ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے اس پر یہ سیسری ہے اور اس کو وہاں پہ اجیسٹ کریں گے تاکہ جو ان کی تمام پینز ہے ویکومنگ کی وہ کور ہو سکیں یہ دیکھیں میری میری فائنل لوگ آپ کے سامنے جزاک اللہ جی موسیقی موسیقی